اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ جب حضور نے فرمایا سوراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے مجھے جواب دیجئے اگر ایران فتح نہ ہوتا کنگن کہاں سے آتا ہے قول رسول کا کیا بنتا ہے ایک بات دوسری بات آپ یہ سمجھئے اگر سوراقہ کا انتقال ہو جاتا ہے کس کے کنگن پہنائے جاتے ہیں رغور کیجئے کس کے کنگن پہنائے جاتے ہیں اللہ اللہ معلوم ہوا کہ حضور نے یہ بھی زمانہ دے دی کہ کسرا فتح ہوگا اور سوراقہ کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنائے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا کسے کنگن پہنائے جائیں قول رسول کی تقزیب ہو جاتی مگر اللہ اللہ رب کریم اپنے محبوب جب تک کسرا کا فتح نہیں ہوا حضرت سوراقہ اس وقت تک زندہ تھے تاکہ وہ زندہ رہیں اور ان کو زندگی کی زمانہ دے دی کہ جب تک کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ کسرا فتح ہوگا فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا یہ وہ قول رسول کے جناب حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صحیح تیری دم میں جو چاہے کرے دور شاہ تیرا